جب حملہ ہوا ہے تو اپنی جگہ پر لیٹے رہے اور حملہ کے بعد محراب کے پاس گرنیٹ گرہ تو زخمی ہو گئے گردن کے باہنی طرف کا حصہ گرنیٹ پھٹنے سے اڑ گیا اور کافی بلیڈی ہوئی اور بھانجے کو فون کیا کہ بیٹا میں بہت زخمی ہو گیا ہوں پانچ چھے گولیاں میری جسم میں بھی لگی ہیں انتہائی نرم دل غریب پرور اور توکل کرنے والے انسان تھے ہر ایک سے شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے دعا گو انسان تھے کسی کی تکلیف کا پتہ چلتا تو فوری دعا شروع کر دیتے ان کی علیہ کہتی ہیں کہ میری رفاقت ان سے انتالیس سال رہی کبھی انہوں نے مجھے اوف نہیں کہا اور نہ ہی بچوں کو کچھ کہا میں اگر کچھ کہتی تھی تو یہی کہتی تھے کہ دعا کیا کرو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں بچوں سے بہت محبت تھی گھر میں کسی قسم کی غیبت کو ناپسند کرتے اور منع کر دیتے کوئی بات شروع کرتا تو فورا روک دیتے بجرہ والا میں قرائے کے مکان میں رہتے تھے تو وہاں کی مالکن جو غیر امدی تھی وہ شہید مرہوم کے بارے میں کہتی تھی کہ میری یہ سعادت ہے کہ میاں بچ سسائے میرے قرائے دار ہیں اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی انجیسا انسان بنائے اور بھائی جان آپ ہی میرے بچوں کی ترقیت کریں کاروبار میں اپنے جو کام کرنے والے تھے ملازمین ان کو کھانے والے کا بڑا خیال رکھتے تھے جو کھانے کا وقت آتا تھا تبلیغ بھی کرتے رکھتے تھے اکثر یہ فکرہ یہ کہتی ہیں کہ کہا کرتے تھے کہ میں تو نلائق انسان ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تیتی نمبر دے کے ہی پاس کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے فضل سے سو فیصد نمبر دے کے شارت کا رتپ دے دیا فدا حسین صاحب شہید ابن مکرم بہادر خان صاحب ان کا تعلق ہاریاں دلہ گجرات سے ہے وہیں پیدا ہوئے قریباً چار سال کی عمر میں ہی والدین ایک ماہ کے وقفے سے وفات پا گئے یہ بھی میاں و بشرم صاحب جن کا پہلے ذکر آیا ہے ان کے کزن تھے اور والدین کی بچمنہ وفات کی وجہ سے یہ میاں و بشرم صاحب کے زیرے کفالت ہی رہے غیر شادی شدہ تھے ان کی عمر شادت کے وقت انہتر سال تھی اور انہوں نے داروں ذکر میں شادت کا رتپہ حاصل کیا جمعہ کے روز مسجد کے سین میں معذوری کی پیش نظر تھوڑے سے معذور تھے کرسیوں پر بیٹھتے تھے لیکن سانیا کے روز اندر ہال میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت کرنے جب بچھار کی گولیوں کی تو آپ کو پینتیس کے قریب گولیاں لگیں اور موقع پر شہید ہو گئے اللہ ترجعات بلانت فرمائے خاور ایوب صاحب شہید ابن مکرم محمد ایوب خان صاحب شہید مرہوم کا خاندان گلگت کا رہنے والا تھا تہام ان کی پیدایش بھیرہ زلحصر گودہ میں ہوئی دسویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور آگئے انیس سو اٹھتر میں واپڈہ ملازمت شروع کر دی اس وقت اکاؤنٹ اور بجٹ آفیسر کی حصیت سے کام کر رہے تھے انیس سو چراسی میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولی تخیار کی شہادت کے وقت ان کی عمر پچاس سال تھی اللہ تعالیٰ کے خوضہ سے موسی تھے سیکرٹری وقف نو اور محاسب کی حصیت سے خدمت بجالہ رہے تھے سابق قائد مجلح انصار اللہ بھی تھے دارو ذکر میں ان کی شہادت ہوئی ایک عرصے سے دارو ذکر میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے سانے کے روز بھی ملازمت سے جمعہ پڑھنے گئے اور مین حال میں بیٹھے تھے دو گولیاں لگنے ایک دل کے قریب اور دوسری گھٹنے میں قریب انصور دو بجے گھر فون کیا کہ تہشت کردہ آگئے ہیں کہ فصلہ ہے اور آپ دعا کریں پھر اہلیہ رابطہ کرتی رہی تیسری زفافہ رابطہ ہوا تو یہی کہا کہ بس سب دعا کرو اس کے بعد پھر شہید ہو گئے اہلیہ کہتی ہیں بہت اچھے انسان تھے بعد جماعت نماز ادا کرتے تھے لوگوں نے ان کے مطلعے یہی آئے دیئے کہ بڑے اچھے انسان تھے اور بڑی انتظامی صلاحیت تھی آپ میں بچوں کی تربیت بھی خوب اچھی طرح کی حقوق کو لباد ادا کرنے والے بھی تھے خلافت کے وفادار اور شہدائی تھے خاور عیوب صاحب کے بارے میں علیہ السلام نے لکھا ہے کہ انیس سو اسی میں خاور عیوب صاحب کو پیئے کے بعد واپڑا ملازم مل گئی اور یہ عزیز داری کی بنیاد پر بھیرہ جلسر قدہ سے ہمارے گھر رحمان پورا آگئے ہمارا گھر کا احمدی محول تھا ہماری تربیت علیہ السلام صاحب کہتے ہیں احمدی تعلیمات کے مطابق تھی تو خاور عیوب صاحب بھی ہمارے محول کا ایک حصہ بن چکے تھے مگر احمدی نہیں ہوئے تھے البتہ احمدی کی تعلیم سنکے روایتی اعتراضات جو مولوی کرتے ہوں کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ سوال کرو کیونکہ شہید مرہوم بہت سوال کیا کرتے تھے ایک روز ہمارے مبلغے صلی اللہ برکتاللہ صاحب مرہوم نے مجلس سے سوال و جواب کا انعقاد کیا اور سوال کی قصرت کی وجہ سے خابر صاحب مشہور تھے اس لئے مرہوم ربی صاحب نے شہید مرہوم کو مخاطب کر کے فرمایا خابر صاحب سوال کریں تو انہوں نے کہا اب میرا کوئی سوال نہیں ہے اور پھر کچھ عرصے بعد بیعت کر لی لیکن ہم ان کے عزیز کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے تھے بھی سوچ لو تو انہوں نے ہمارا یہ کہہ کر موں بند کرا دیا کہ اگر تم میری بیعت نہیں کروا ہوگے تو میں حضور کو لکھوں گا کہ یہ میری بیعت نہیں کرواتے اور پھر بیعت کرنے کے بعد نیکی اور روانیت میں لگ خصوصے بڑی ترقی کی مکرم شیخ محمد یونس صاحب شہید ابن مکرم شیخ جمیل احمد صاحب شیخ یونس صاحب مرہوم انیس سو سنتالیس میں امروہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے انیس سو پچاس میں قادیان اور پھر انیس سو پچپن میں ربا آگئے ان کے والد شیخ جمیل احمد صاحب حضرت مسلمہ احمد رضی اللہ عنہ ہو کے دور خلافت میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے اور درویشانِ قادیان میں سے تھے شہید مرہوم نے میٹرک ربا سے کیا اس کے بعد صدر انیس من احمدیہ میں کارکن رہے دوہزار ساتھ میں ریٹائرمنٹ ہو گئی پھر یہ بیٹے کے پاس لاہور چلے گئے اور بطور سے اپنی اصلاح ورشاد اور دعوت اللہ خدمت سر انجام دے رہے تھے 63 سال ان کی عمر تھی بیت النور مارڈر ٹانمن کی شہادت ہوئی اللہ کے فضل سے موسی تھے اور اپنے محمول ان کا یہی تھا کہ جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں جاتے تھے اور اس روز دی جمعہ کے لیے مسجد بیت النور میں گیارہ مجھے پہنچ گئے اور پہلی صرف ہم بیٹھے تھے بیٹا بھی ساتھ تھا جو کی دوسری دوسرے ہال میں تھا پہلی صرف میں سب سے پہلے زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھے گئے ان کے سار اور سینے میں گولیاں لگی تھی گرنیڈ پھٹنے گوئے سے پسلیاں بھی زخمی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے شہادت ہوئی شیخ صاحب نے ایک خواب میں دیکھا کہ روہ میں ایک بہت خوبصورت سڑک ہے جہاں خوبصورت کالین بیچے ہوئے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر خلفاء تشریف فرما ہیں اور سب سے انچی کرسی پر حضرت مسیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور کہتے ہیں میں بھی ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں یعنی شیخ صاحب اہل خانہ نے بتایا کہ خلافت کے شہدائی تھے پانچ وقتہ نماز کے پپن دل کے مریض ہونے کے باوجود شدید گرمیاں اور سردیوں میں نمازیں مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے کسی شکرانے کے موقع پر جب الحمدللہ کے ادا کرتے تو ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتے ہیں خدا پر تو عقل بہت زیادہ تھا کہتے تھے بظاہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قفضل سے تحجد گزار تھے ضرورت مندوں خیال رکھتے تھے جو بھی معمولی آمنی تھی اس سے دوسروں کو بھی خیال رکھتے تھے سادہ زندگی بسر کرتے تھے مختلف علمی مقالع جات لکھے اور نمائی پوزیشن حاصل کی دعوت اللہ میں مستعد تھے ان کی آلیہ کہتی ہے کہ دعور کے قریب ایک گاؤں میں ہم دونوں میان بھی مختلف وقت میں قریباً چھ سات سال تک دعوت اللہ کرتے رہے اور قرآن مجید کی کلاسیں لیتے رہے پھر مخالفہ شروع ہوئی تو کام روکنا پڑا ہی ربا کے قریب ایک گاؤں ہے لیکن بارحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل بھی عطا فرمائے مکرم مسعود احمد بھٹی صاحب شہید ابن مکرم احمد دین صاحب بھٹی شہید مرہوم کے عباو اجداد کرپر دلہ قصور کے رہنے والے تھے ان کے دادا مکرم جمال دین صاحب نے انیس سو گیارہ بارہ میں بیعت کی تھی انیس سو پچھتر میں یہ خاندان لاہور شفٹ ہو گیا اپنے والد کے ساتھ یہ ٹھیکے داری کا کام کرتے تھے میٹرک تک تعلیم حاصل کی خدام اللہ حمدیہ کے بہت دلیر اور جرت مند رکن تھے دوسرے دو بھائی بھی نے کاروبار میں شریک تھے ان کے ایک بھائی مکرم محمد احمد صاحب سطح جماعت ہڈیارہ ذرہ لاہور ہیں دارو ذکر میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کی عمر تیتی سال تھی مسجد دارو ذکر میں نماز جمعہ سے قبل سنتیں ادا کر رہے تھے کہ شیلنگ شروع ہو گئی سلام پھیرنے کے بعد اپنی بنیان اتار کر ایک لڑکے کے زخموں کو باندھا ایک زخمی تساتھ ان کے اور اس کو تسلی دی اور اس کے بعد انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو پکڑ کر گرانے اور کابو پانے میں کامیاب ہو گئے اسی دوران دہشت گرد نے دوسرے نے گولیوں کی پچھاڑ کی اور ان کو شہید کر دی ہے موسیقی 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 موسیقی